اسلام علیکم گوڈیوننگ فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں بنانے والی ہوں سپری پیسٹی سائیڈ سپری اور اورگینک طریقے سے جو ہم اس کو بنائیں گے جس میں ہم استعمال کریں گے نیم آئل آپ کسی بھی برینڈ کا جو ہے وہ نیم آئل جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیم آئل ہے میرے پاس اور کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں بند سارف گرہ ہے سبھی آپ کو مل سکتا ہے یا جتنے بھی یہ ہربل جنہوں نے یہ رکھی ہوتی ہیں میڈیسن گرہ وہاں سے آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا یا کسی اچھے سپر سٹور سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ہے یہ پانی ہے میرے پاس ایک لیٹر اور اس کے علاوہ لکورٹ سوپ ہے یہ لکورٹ سوپ بھی آپ کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ جو چلی کا پلانٹ ہوتا ہے اور ٹوماتو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اوپر عموماً جو ہے یہ ایفرٹس میلی بگز اور جو یہ میں بتا رہی تھے کہ جو ہمارا یہ چلی کا پلانٹ ہوتا ہے عموماً اس کے اوپر وائٹ فلائے میلی بگز اور جو ایفرٹس ہے ان تینوں چیزوں کا جو ہے وہ بہت ہی جلدی حملہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہمارا پلانٹ ہے اس کی جو لیف ہیں وہ کرلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وائٹ فلائے کی وجہ سے ایسی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو آپ کے پتے ہیں یہ کرلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں میرا ریسلٹی ہے کہ جو پلانٹ ہے میں نے ایک جو پلانٹ تھا وہ میرا اس کا ٹوماتو پلانٹ تھا وہ خراب ہو گیا تھا اور اس کو آج میں نے وہ کھاڑ کے پھینک دیا ہے اس لیے کہ جو دوسرے پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اس جو بماری ہے اس کا حملہ نہ ہو جائے تو آج جو ہے وہ میں ان کے اوپر سپری کروں گی اور یہ سپری جو ہے یہ تقریبا ہنڈر پرسنٹ جو ہے آپ کو رزولٹ دے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تین سے چار دن کے بعد اس کو کرتے رہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبدت سے یہ چلی لگی ہوئی ہے اور گرین چلی یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی گروہ تھے ان سب کی لیکن باز کات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ لیف جو ہے یہ ٹرن کر کے دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے لیف ٹرن کر کے دیکھیں تو اس کے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لئے یہ جو ملی بھگز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے آج ہم سپری بنانے والے ہیں سپری بنانے کے لئے جو آپ کو چاہیے ایک لٹر پانی چاہیے اور ایک جو ہے وہ ٹی سپون چاہیے آپ کو لیکوڈ سوپ اور ایک ٹی سپون جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ نیم آئل جو ہے یہ میں ڈالوں گی اور ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آج ہم ان کے اوپر سپریہ کریں گے اگر آپ کے پلانٹ کو یہ بماری لگ چکی ہے یہ جو مائنر کرلی لیف والی ہے تو آپ دو سے تین دن بعد جو ہے مازٹس کو سپریہ کریں تو سپریہ کرنے سے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اگر تو آپ کے پلانٹ کے اوپر کسی بھی وائرس کا کسی بھی چیز کا اٹھیک نہیں ہے تو آپ پندہ دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں پندہ دن کے وقفے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پلانٹ کو یہ ڈزیز لگ چکی ہے تو آپ کم از کم دوسرے تیسرے دن بعد تو یہ سپریہ جو ہے وہ مازٹ کریں اس سے کافی اچھا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو اب چلتے ہیں سپریہ ہم بنا رہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر مکس کریں گے ہم جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈککن جو ہے وہ میں نے لے لیے نیم آئل کا ایک ڈککن جو ہے وہ ایک ٹی سپون ہی بنتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک ڈککن ہی جو ہے وہ میں نے لکوٹ سوپ کا ڈال دیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو دونوں کو مکس کریں گے اس پانی کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا سپریہ کریں گے سپریہ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو پلانٹس کے اوپر جو کر لیں گے آپ کے پلانٹس اگر زیادہ ہیں تو آپ اس سے زیادہ قوانٹی میں بھی بنا سکتے ہیں میں چونکہ آج جسٹ یہ چیلی پلانٹ جو ہے اور ٹوماتو پلانٹ جو ہے ان کے اوپر ہی کروں گی آپ نے یوں اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے اور آپ نے لیف ٹرن کر کے بھی نیچے والی سائٹ پہ جو لیف ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے سپریہ جو ہے وہ مست کرنا ہے یہ سپریہ جو ہے جو میں نے تیار کیا ہے وہ میں نے چیلی پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ کر دیا ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو اس سے ملنے والا ہے بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ جو کیمیکل والا سپریہ ہے وہ بھی اثر نہیں کرتا لیکن یہ سپریہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گا آپ کو اپنے جتنے بھی یہ ویجیٹیبلز والے جو پلانٹ ہیں بلیک ایفرڈز کا بھی جو ہے مسئلہ وہ بھی ختم ہو جائے گا وائٹ فائر جو ہے وہ بھی اس کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی میلی برگز کر رہے ہیں وہ ان سب کا جو اس کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اس سے سپریہ کرنے سے اور بہت ہی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سپریہ جو یہ تیار ہونے والا ہے کم پیسوں میں تیار ہونے والا ہے جسٹ آپ ایک مرتبہ یہ خرید لیں تقریباً ہے ہنڈرڈ کے راؤنڈ بوٹ جو ہے آپ کو یہ چھوٹی سی جو باٹل ہے میں نے دکھائی ہے نیمائل والی اتنے کی یہ مل جاتی ہے اور کئی دفعہ استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کو میرے پاس ابھی یہ پناڑ چکے ہیں ان کے اوپر تو شریح لگ چکی ہے یہ آپ مرچیں دیکھ سکتے ہیں سبس سبسی مرچیں جو ہیں وہ ان کے اوپر لگ چکی ہیں ابھی کچھ پناڑ جو ہے وہ میرے بھی چھوٹے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اس کا کر دیتی ہیں تو اس سے آپ کے جو پلانٹ ہیں وہ اس ڈزیز سے جو ہے کرلی لیف ہو جاتے ہیں اس سے بھی میر فوز ہو جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ٹماٹو پرانٹ کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ بہت ہی زبدہ سے ٹماٹو جو ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ڈونڈے پڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیدھر چھپے ہوئے ہیں بہت ہی زبدہ سے ماشاء اللہ ان کی گروہ چو ہے کافی زیادہ ٹماٹو جو ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں اور جو پتوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہم سپریے کریں گے اس طرح سے سب کی اوپر جو ہے وہ اچھے سے ہم سپریے کر دیں گے اور میرے ساتھ ٹریڈی یہ ہوئی ہے کہ میرا جو سپریے والا جو پم تھا وہ خراب ہو گیا ہے اور مجبوراً مجھے جو ہے اس سے تھوڑی فورس زیادہ لگتی ہے وہ تو اس سے بھی جاتا ہے اس سے بھی کام ہو جاتا ہے لیکن آپ نے لیف ٹرن کر کے لیف کے نیچے بھی آپ نے ماسٹ اس کا سپریے کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ ہم فل بھی نہیں ہے کیمیکل کے بغیر والا سپریے ہے بہت اچھا سپریے ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے اورگینک طریقے سے لے کے چلیں اپنی ویجیٹیبلز کو تو وہ زیادہ اچھا ہے ادھر بھی ہم کریں گے ادھر بھی ہمارے ٹمیچو لگے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کو بھی ہے اور اپنا خوبصورت سا یہ پھول لگا ہوا اس کا تو اب ہم اس کو جو لیف ہیں وہ ٹرن کر کے نیچے بھی سپریے کریں گے اس کے اوپر بھی ہم نے اچھے سے لیف ٹرن کر کر کے جو ہے وہ سپریے جو ہے وہ سارا کر دیا ہے یہ تین چار پلانٹ کٹھے ہی ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ لیف ہیں ان کے اوپر اور فلاورنگ بھی بہت ہی اچھی ہے اور ٹومیٹو بھی بہت ہی اچھے لگے ہوئے ہیں تو کچھ پلانٹ جو ہیں وہ ہمارے دوسری طرف ہیں اب ہم ان کو بھی سپریے کریں گے ایک جو پلانٹ تھا وہ آج یہاں سے میں نے نکال کے اس کو پھینکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیز جو تھی وہ لیف مائنر کی اس کا اٹیک ہوا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کو نہ میں نے نکالا تو یہ والا پلانٹ جو ہے اس کے اوپر بھی جو فلاورنگ ہو رہی ہے جو فروٹنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایک ٹومیٹو لگے میں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی گیمرہ کلوز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہ یہ میرا پلانٹ بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ میں نے سپریے نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے یہ بھی میرا پلانٹ جو ہے کافی اچھی گروت ہے گروت اس کی بہت زبدستی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جو لیف ہیں وہ کرلی ہونا شروع ہو گئے تھے تو آج میں نے یہ سپریے بنایا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ریزرٹ ملنے والا ہے اس سے ہمیں آپ بھی ضرور یہ سپریے بنا کے اپنے پلانٹ پر کھیجئے گا خاص کر چیلی اور ٹومیٹو کے اور میرے پاس کچھ دوسری ویجیٹیبلز کے بھی ہیں یہ میرے پاس ابھی بچ گیا ہے ابھی کافی زیدہ ہے تو ان کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کر دوں گی میں یہ اچھے سے جو سپریے ہیں ہم نے ان کے اوپر کر دیا ہے اس کے اوپر بھی بلیک ایفرٹس ہے اس کا اٹیک تھا تو میں نے ان کو جو واش کر دیا ہے جی تو فرنڈز سپریے جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا فیوڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے کیسی لگی اپنا رکھئے گا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ کل بنائیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے اوپر اپنا رکھئے گا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی